ہم سب کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچے یوں تو زندگی کے ہر کام میں اسے تکمیل تک پہنچانے کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور آدمی بغیر کوشش کے اور جب بجھر کے اور ایفورٹ کے اور سٹرگل کے اور سٹرائف کے کہیں پہنچ نہیں سکتا لیکن کسی بابے کو پانا یا کسی روحانی سکتیت کو پانا یہ سب سے مشکل کام آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ مزے سے پلنگ میں بیٹھے ہکا بیٹھے رہے اور کوئی بابا چل کے آپ کے شکل میں حضر ہو جائے اس کے لیے آپ کو کچھ میند کچھ کوشش کرنی پڑے گی اور کچھ عرضو رکھنی پڑے گی اور کچھ نہیں تو conviction ایک کمنہ رکھنی پڑے گی کمنہ ہو تو پھر پھول کلتا ہے ورنہ اس کے بغیر ہوتا نہیں ہے مجھ سے اکثر لوگ یہی پوچھیں کہ شفاق صاحب کسی بابے کا ٹیلی فون نمبر بتائیں گا یا اس کا موبائل ہمیں دے گی تو ایسے تو ہی ہوتا ہے ان کے پاس تو موبائل ٹیلی فون نہ ان کا کوئی پوسٹل ایڈریس ہوتا ہے یہ تو آپ حیران ہوں گے جب بہت دور آگے نکل جائیں گے کہ یہ اندر سے ہی پیدا ہوتا ہے اور پھر سامنے آ جاتا ہے اور آپ کو اندر کی باتیں بتاتا ہے اور اندر ہی کی باتیں سکھاتا ہے اور انسان کے دل میں ذہن میں روح میں یہ عارض ضرور پیدا ہوتی ہے کہ میں کسی ایسی شکریت سے ضرور ملے جو ہر حال میں اور ہر رنگ میں مجھ سے بہتر ہو اور عرفہ ہو پھر انسان کے ذہن میں یہ عارض پیدا ہونے لگتی ہے کہ جیسے لڑکیاں میک اپ کرتی ہیں میں بھی میک اپ کرتی ہیں لیکن اندر کا میک اپ باہر کا میک اپ بھی ہونا چاہیے لپسٹک، نیل پولوش، راب لون وہ کیا نہیں ہوتا مسکارہ وغیرہ وغیرہ وہ ٹھیک ہے لگائیں بسم اللہ کسی یہ بندہ لگاتا ہے کہ اچھا لگیں تو ایک سٹیج آ جاتی ہے کہ اس کو اپنا اندر اچھا نہیں رکھیں اور کیا عارضی ہوتی ہے کہ میں اپنا اندر کا میک اپ کرتے تو پھر کسی مقام پر پہنچیں اور پھر ساز رکھوں پھر تلک رکھوں ایک ایسی روح کے ساتھ جو بہت عرفہ اور عالی ہے ہمارے یہاں قریب ہی اندرستان میں ایک جگہ ہے ایک بچھنڈا تھے اور بچھنڈا بڑا مشہور چہر ہے کیونکہ یہ ریلوے کا بہت بڑا جنکشن ہے تقریبا جتنی بھی گاڑیاں انڈیا میں چلتی ہیں اس نورتن کے لاتے وہ سب بچھنڈے سے اکر ہو گئی جو میری عمر کے لوگ ہیں وہ اس محاوے کو بھی جانتے ہوں گے کہ اس نے دیئے وایا بچھنڈا کیا اس نے کو پسا ہوگا یہ اب جو میری عمر سے اس لیے کہ وہ آسان دیئے ہوتا تھا کوئی منشی فاضل ودی فاضل کر کے صرف انگریزی کا انکان دے ایک لولا لنگرہ بھی ہے اس کی سمجھ نہیں جائے تو اس سمجھ پر بچھنڈا بہت مچھو ہے لیکن میری نگاہوں میں اس شہر کا رتوہ ان ساری جیزوں سے بلند ہے کسی زمانے میں کسی بچھنڈے میں ریت کے میدان میں یہ تیلہ جاہتا ہے شام کو نوجوان اکھٹے ہوتے اور اپنی اس زمانے کی بہت دیر کی بات کر رہا ہے کھیلیں کھیلتے اور لٹھ بھوماتے سے کھیتی کرتے سے گتکہ کھیلتے سے اپنا بلم پیچدار جو لگتی ہے ڈانگ کے ساتھ اس پہ کھیل سکتے ہیں اور تھکھار کے ایسی جوان کھیلیں اور کھڑیل کھیلیں کھیل کے جب وہ تھک جا تو پھر چاندنی رات میں اسی ریت پر بیٹھ کر کہانیاں کہتے ہیں تو ایک دفعہ کہانیاں کہتے کہتے ایک کسی نوجوان لڑکین یہ ذکر کیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہ اس دھرتی پر ایک اتار آیا ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ اتار کہاں ہے لیکن میرے باپو کہتے تھے کہ ایک اتار آیا ہے دور کسی علاقے میں تو ایک ان کا ساتھی تھا رتن ناک اس نے کہا تجھے جگہ کا پتہ نہیں اس نے کہا جگہ کا مجھے پتہ نہیں لیکن یہ بات دنیا والے جان گئے ہیں کہ اتار تشیز لایا ہے سکتی تھا اس کے دل میں اب یہ خود بد شروع ہوگی کہ یہ کون سا علاقہ ہے اور کدھر جو ہے یہ اتار آیا ہے اور میری زندگی میں یہ کتنی خوشکسلتی کی بات ہوگی کتنا لکی آدمی سا کہ اس کی زندگی میں ایک اتار تشیف لایا ہے اور اس سے ملانا جائے یہ تو بہت بہت زیادہ ایک کمجوری اور نامرادی کی بات چنانچہ اس نے اس کے پتہ لیا تو بڑے بزرگوں نے بتایا کہ وہ عرب میں آیا ہے اور عرب یہاں سے بہت دور ہے تو وہ رات کو لے کے سوچنے لگا کہ بھندہ عرب نہیں جا سکتا اب نینز تو اس کے پاس چھے گی چنانچہ اس کا تہیہ جسا 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 پکتا ہو گیا اور پختا ہو گیا اس نے بات ہی نین کی اس نے کوئی اعلان ہی نین کی آریزیو پر کوئی کتاب رسالہ نہیں پڑا بلکہ اپنے دل کے اندر اس دیوتا کا روپ اتار لیا کہ میں نے اس کے خدمت میں ضرور حاضر اور میں نے یہ لکی آدمی بننا ہے چنانچہ اس نے ایک ڈانگلی وڑی مضبوط موٹی اس کو تیل پھلایا اس کو کوکے لگائے اس کے آخر پر پریری چرا کے بلنم جو بکتی ہوتی جاندار خوفناس مخواد بچنے کی اپنا تھیلا لیا دو جوتے موٹی کھال کے اور موٹے کھلے کے بنوائے اور کندے پہ ڈانگ رہتے وہ چل پتا اور چلتا گیا چلتا گیا خواتین حضرت چلتا گیا راستہ پوچھتا گیا اور لوگ اسے بتاتے ہیں کئیوں نے اسے مہمان بھی رکھا ہوگا اب ہمارے پاس اس کا کوئی ہسٹی معلوم نہیں ہے علیہ اور کس راستے سے غالباً ایران ہی کے راستے تھے تو وہ چلتا چلتا مہینوں کی منزلیں ہفتوں میں تیع کرتا ہوا مکشل شریف ہونس اور اپنی بولی میں وہ تربتا فتح تھا کہ میں نے سنا ہے کہ ایک اوتار آیا ہے اب کچھ باندھی اسی بھات کو لفضی طور پر تو ہی سمجھتے تھے لیکن اس کی ترب سے اندازہ ضرور لگاتے تھے تو ایک آدمی نے اسے بتایا کہ وہ یہاں نہیں ہے وہ یہاں سے آگے تشریف رہا جاتی تھے اور اس شہر کا نام مدینہ تو اس نے کہا میں نے اتنے ہزاروں میل کا سفر کیا کہ مدینہ کونسا دور ہے میں چھے سو کلوں میل کی مجیبی کر لیا ہے سنا کے وہ پھر چلتا پھر رہا سنا ہے اور آخر کار مدینہ پہنچتا ہے بہت کم لوگ اس کو جانتے ہیں اور کہیں بھی اس کا ذکر کس تفصیل کے ساتھ نہیں آتا جو میں ارز کروں شاہ عبدالعز مہدیس ڈیلوی نے اپنی کتاب میں ایک سکرہ رکھا ہے کہ بابا رتن ہنڈی ابھی ہنڈی پر گیا نا رتن ہنڈی حضور کی شبن نے حاضر ہوا پھر ہمیں پتا نہیں کہ وہ کیا بنا ہستا اور کیا ہوتا چنانچہ رتن ہنڈی گوان غالب ہے اور عقل کیسی ہے اور اندازے سے ہم جسی تک منطل تک پہنچ سکتے ہیں کہ وہ مدینہ چیز میں حضور کی شبن نے رہا ہے اور حضور کے پسندی دعالوگوں اب وہ کس دوار میں ہن سے بات کرتے ہوں گے کیسے کمیلکیس یہ رستے بھی بڑی آسانی سے کھل گئے ہیں اور وہ کس طرح سے مدینہ چیز میں زندگی بسر کرتا ہوگا کہاں رہتا ہوگا اس کا کچھ ہمیں تفریل نہیں ملتی لیکن وہ رہتا ہوتی ہے اور وہ کب تک وہاں رہا اس کے بارے میں بھی لوگ ملنی جانتے ہیں اس کی طلب کی اور اس کی خوشکسمتی اور خوشکسمتی ہمیشہ طلب کے واسطے سے پہلا ہوگا اگر آپ کی طلب نہ ہو تو خوشکسمتی خود گارنی گا کہ وہ اتنے معزز میزبان کا مہمان تھے اور وہاں رہا آپ کو یاد ہوگا مدینہ چیز جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چیز رہ گئے ہیں تو وہاں کی لڑکیوں نے ایک اونچے ٹیلے پر کھڑے ہو کر دخ پر گانا شروع کر دیا کہ چاند کدر سے چڑھا خوشکسمت رہوکتے ہیں اور روشنی ہی ہوگی یہ میرے اجازوں میں تو خاتنیوں حضرات میں سوچتا ہوں ایک پچھے رائٹس کے حوالے سے کہ اس وقت کوئی ایسا میکمہ پبلک سرسیس مشن کا تو نہیں ہوگا اس وقت کوئی فوکلور کا ادارہ بھی نہیں ہوگا اس وقت کوئی پبلک ریلیشمنٹ کا ایسا وقت نہیں ہوگا کہ لڑکیوں کو کہا کہ اتنے بجے تم پیلے پر چک کے گانا گاؤ خوشیاں سن لگے وہ کونسی خوشی سیب لڑکی ہوگی میں ایک رائٹس کے طور پر سن جس نے اپنے گھر والوں سے یہ ذکر سنا ہوگا رات کو برتن مانچتے ہوئے یا لکیاں بجھاتے ہوئے کہ رسول اللہ پر شیف لارے اور اندازہ ہے کہ انقریب پہنچ جائیں گے اور اس نے اپنی سیلیوں سے بات کی ہوگی ظاہر ہے جب ملتی ہیں سیلیوں سے یہ کن بات کی ہوگی اور انہوں نے فیصلہ کیا ہوگا کہ جب وہ آئیں گے تو ہم ساری کھڑی ہو کے دف جائیں گے اب جب انہیں کے آنے کا وقت قریب آیا ہوگا تو کس نے دوسری کو بتایا ہوگا کہ بھاگو بھاگو چلو چلو محکمہ تو ہے کوئی کوئی گورنمنٹ نہیں یہ طرف کون کی ہے وہ خوشی بھی درکیاں جہاں بھی ہوں گی کیسے کیسے درجات لے کے باتی بھی ہوں گے اور انہوں نے دایا اور خوشی بنائی اور جیسے الفاظ ہیں ہم دلوں میں اتر سے چڑے جاتے ہیں تو ان کو روشنی ہی روشنی میں سرائی اور خوشیاں ان کے اوپر چلی وہ کون سا مقام تھا بابا رتن ہندی نے قبول کیا اور سارے دوستوں کو چھوڑ کر اس پھیل کے ریچل میدان میں وہ اپنی لاتی لکھر چل پڑا کہ میں اوتار سے ملوں گا پس دیکھی ہے بڑی خوشی ایک اس عہد میں پیدا ہوا بندہ تو وہ اس کی حدنی میں حاضر ہیں تو اور بھی ریسرچ کی ہے بہت سے لوگوں نے ایک جرمن سکولر ہیں سب سے زیادہ کام رتن ہندی پر سنی کیا ہمارے دوست ہیں اگران کی بتائی وہ بڑے تحقیق کی آدمی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میں آپ کو جرمن زبان میں آئے کہ رتن ہندی کون تھے کب چلے کیسے رہے دیکھی یہ باہر کے لوگ بھی سمال کرتے ہیں ہمیں تو پتہ تک نہیں تو وہ کتنی دیر وہاں رہے کیا کیا باتیں کریجیں کیا سیں کیا چاہیں نہیں کیا انہوں نے اپنی تاریخ کو آنے نہیں دیا کیا انہوں نے شور مچا کے کہا میرا نام بھی درد کرو ان کا تو جو عشق اللہ پورا ہو گیا یہ تو ضروری نہیں ہے نا کہ اب رسول سے محبت سے ہونچی آواز میں بولنے لگے اور ایک دوسرے کو بتانے لگے تو یہ رسم ہندی کر سکتا تھا کمال کا حدود جب یہ سب کچھ میں دیکھ چکا اور فر چکا پھر میرے دل کے شعال آیا کہ بعض اوقات ایسی حکایتیں بندی جایا کرتی ہیں لیکن دل نہیں مانتا تھا میں بڑی پریشانی میں رہا اور بہت دبدا میں رہا کیونکہ مجھے اس کا کوئی سورس نہیں ملتا تھا جس کا سہارا لے کر میں ان کے روٹ کو جس رسے سے وہ گئے پہچان سکتوں اور جب وہ آئے تھے بابا رتن ہنڈی سے سیز رہے پہچان سکتے ہیں یہ پتہ چلتا تھا کہ وہ واپس حضور کے ارشاد پر اور ان کی اجازت لے کے واپس ہندوستان آئے تو جب وہ واپس ہندوستان آئے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے گاؤں ہی گئے ہوں گے اور بتھندے ہی انہوں نے قیام کیا ہوں گے جب یہ اب میری ایک نہایت چھوٹی ہے میرا درجہ بھی چھوٹا ہے لیول بھی چھوٹا ہے سوچ بھی چھوٹی ہوتی ہے میں نے کہا یادہ تو میری محضت کر کہ مجھے یہ پتہ اب تو پاکستان بن گا میں بچندے جا بھی ہی نہیں سکتا اب پوچھوں بھی کس سے چودہ سو برس پہلے کا مانگ سکتا ہے تو میرے ڈاڑ میں بلا کا درد دعایت میں بہت زیادہ جیسے ہوا کرتے اور رات بار میں بیٹھا رہا صبح میری بیوی اسے لے گی ہم کو ڈینٹسٹ کا کوئی خطا نہیں تھا کہ جہاں کون معروف ڈینٹسٹ گل ورک میں مجھے ڈاکٹر مسود کے پاس لے گی ان سے ملے بڑے خوش اخلاط ڈینٹسٹ کے بڑے آلت درجہ کے پورل سرجن ہماری جو ٹرکٹ ٹینٹیز رہنے اس کے ڈاکٹر کے موہ پہ جو ٹوٹ لگتی ہے پھر ان کے ساتھ دوستی ہوگی ان سے ملہ ملانا ہو گیا وہ گھر آتے رہے ملتے رہے ان کے والد سے بھی ملاقات ہوئی وہ کسی جمانے میں سکول کرے اور اب بھی اسی سال کی عمر میں سائیکل پر بیٹھ کر ٹوشنے پڑھا رہے جاتے ہیں کتنے بڑے سرجن کے باپ لیکن ٹوشنے پڑھانے جاتے سے لیکن مفت کچھ بچے ایسے ان کو پتر جائیں کہ میں ٹرکٹ میں حساب نہیں آتا سالجورے کے بہت آلہ درجے کی کسی ہے تو میں ان سے کہتا تھا کہ کوئی چھوٹی ہی گاڑی چلنے میں مجھ سے سائیکل کرتی یہ ساتھ دیا میں ٹھیک جاتا ہوں انشاءاللہ ٹھیک رہوں گا آپ گوڑاں گے چناشت کرتے ہیں تو باتوں پاتوں میں ایک دن میں نے بتایا کہ میں کافی سال بتھنڈا کے گورمنٹ آئی سکول میں ہیڈ ماسٹر کا میں نے کہا یا اللہ یہ کیسا بندہ آپ میں میں نے کہا مجھے یہ فرمائیں ماسٹر صاحب کہ وہاں کوئی ایسے آثار تھے جس کا تعلق بابا رتن ہندی کے ساتھ کہنے لیکن ان کو بہت بڑا مزار ہے وہاں پر بابا رتن ہندی کا اور بڑے چراوی کرتے ہیں ہندو عورتیں حضر بھی آتے ہیں مسلمان جاتے ہیں اور تمہارا یہ دوست جو ہے داتو مسعود میرے گھر تیرہ برس تک اولاد نہیں تو میں پڑے لکھا آدمی تھا میں ایسی باتوں پہ اتواد نہیں کرتا جو بے پڑے لکھے کرتے ہیں لیکن ایک دن جا کر میں بابا رتن ہندی کے روزے پہ بڑا رویا کچھ میں نے کہا نہیں نہ میں کچھ بولا اور شرک کا در رہتا ہے پڑے سیانے بندوں کو نہ میں نے ادلا سے کیسے مجھے ایسی وہاں جا کے بڑا زوردست ہونا کہا نہیں مجھے پڑتی کہ یہ وہاں کچھیس لے گئے میرا دل بڑا ترکتا تھا تو پھر میں گھر آگیا تو راک کو مجھے خواب آیا کہ اس بابا ہندوستانی ہنداز کا صفیح داری اس کی تو وہ آئے اور کہلے کے لئے اپنے کاکا فال لے اللہ یعنی میں جیسے میں کہلے یہ کہاں سے آگیا تو کہنے کہ میں نے اٹھایا تو وہ بھوڑنی تھا یعنی کہا قدیس صفر کیا ہے تو میں نے کہا بابا جی آپ کو آنے کہا میں رکھن ہندی ہوں تو وہاں جا کے یہ سی دیوکوکو کی طرح رویہ کرتے ہیں صفر سے چل کے لمبا صفر کرتے ہیں ہاتھ میں لاتھی رکھتے اور عدب سجاتے اکتمال کی لاتھی کہاں نے کہا یہ مجھے انگردہ لاتھی جاتے ہیں اب کیوں کہاں آتا ہوں میں نے کہا یہ اس کا مسالہ میرے پاس ہے تو مجھے یہ یقین ہو گیا کہ وہ لڑکیاں جو وہاں تھی موجود وہ خوش قسمت ہے ہم کچھ مصروف ہیں کچھ ہمارے دل اور طرف مصروف ہیں ہم اس سفر کو اختیار نہیں کر سکتے لیکن اس سفر کو اختیار کرنے کی طاق جو ہے عرضو جو ہے وہ ضرور دل میں رہنی کہ یادہ پتہ نہیں ہو سکے گا لیکن مریض منہ یہ کہ میں اسی راستے پر چلوں جو عرضوں والوں کا راستہ ہو اور جب یہ ہو جائے دل میں مفتہ ارادہ اور صحیح تو پھر راستہ ضرور مل جاتا ہے ہم زیادہ سے زیادہ یہ کر دیتے ہیں کہ یہ آپ کو کچھ ملا کسی بندے سے واپس ہے میرے پاس کوئی وزیفہ ہے میرے پاس کوئی وزیفہ ہے تو یہ اچھا وزیفہ کرنا لیکن یہ راستہ نہیں راستہ تو وہی ہوگا پیارے بچوں کہ جو چھوٹے 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 ٹوٹے بھوٹے گھروں سے نکل کر اس ہیلے کی طرف جاتا ہوگا جہاں وہ لڑکیاں کھری ہوگی ہوں گی یہ ناکل نماؤر ان کو کیا پتا تھا ان کو کوئی علم کوئی کتابیں نہیں پڑی ان کی جانتے ہیں لیکن ان کے دل کے اندر ایک کام کی ایک عارضی سے جو نور کی صورت میں آگے بڑھتی کری گئی اور ان کو دنیا میں بھی ایک ایک اونچا مقام چبہ کا دے گئی اور آخرت میں ان کا بہت تر بفرک اونچا مقام ہوگا تو اس کے لئے میں اپنے آپ سے فارغ عوقات میں یہ ضرور کہتا رہتا ہوں کہ میں کہتا رہتا ہوں اپنے آپ سے کہ یہ سب کچھ پڑھنے سے انہوں حاصل کرنے سے سنین ہوتا ہے یہ تو میری انفرمیشن میں اضافہ کرے جاتا ہے مجھے معلومات حاصل ہو جائیں گے بہت کی محبت کا راستہ اور ہے معلومات کا راستہ اور ہے آپ ملازہ کرتے ہوں گے آج کل ہم معلومات کے راستے پہ چڑھ رہے ہیں کیونکہ انفرمیشن کی صدی ہے اور ہم اس صدی کو پارٹنا چاہتے ہیں اور ہم زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کے خواہش نہیں ہیں لیکن محبت کا راستہ دوسرا ہے جو ہم کو بالکل نکیان سے اُس آزر اوپر لے گا اور محبت کا راستہ حاصل کرنے کیلئے میں اس کی یہ پہنچا ہوں کہ اپنے ارد گرد محبت کے لوگوں کے ساتھ سلوک کیا ہے محبت نہ کی جائے ان کو کچھ دیا نہ جائے میں بہت تینس طرح سے ان کہتے ہیں کہ مسکراہت بھی ایک صدقہ جاریہ ہے کبھی کبھی یہ جاریہ کا دیا کرے ہنس کے بول پر ہو لیکن ہسنا ہمارے ہاں مفقود ہو جائے جیلس ہی ہو گئی لڑائی ہو گئی جھگڑے ہو گئی ہم محبت کو پیک طرف رہی مسکراہت بھی کسی کو ادا نہیں کر سکتے جناو یہ بہت مشکل حالانکہ اگر آپ کسی کے ساتھ نفر کا اظہار کرتے گھوری بڑھتے آپ اپنے ماتے تشلپتے ڈالتے ہیں تو آپ کے شہرے کے بہتر مسلس کام کرتے ہیں جب اس میں میں آپ دیکھوں تو بہتر مسلس بھی ہیں یہ اس وقت تینشن میں آئے نہیں اور اگر میں مسکراہ ہوں تو صرف دو مسلس یہ سائے 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 جائے کتنا آسان کام لیکن ہو نہیں پاتا مجھے یہ سارے راز معلوم ہیں لیکن مجھ سے ہو نہیں پاتا کبھی میں یہ بیٹیاں کبھی پوچھتے ہیں کہ سنو تم کیسی ہوتی تو جاتے ہی ہوتے ہیں کپڑے کی بات نہیں کہا یہ کہاں تھی انہیں کہا اچھنے میں ملتا ہے انہیں کہا دفعہ درو اندر کے بندے کی بات بھی کر رو ہو گئے تو انہیں جندر کے بندے کی زیادہ تھوڑے بات سمجھیں تو یہ سامان ہی کرتا گیا اور سامان کمبخت کام نہیں ہے کام بھرکل نہیں ہے اور اگر آپ کوش نہیں رکھیں پیسہ میرے پاس کچھ پیسے جمع ہو گئے ایک واس تیرہ ہزار ہزار اب میں عمر کے آخری عیسے میں ہوں اس ہم ہی نہیں آتا کہا تھا میرا جی جاتا ہے کہ میں اپنی ذات پر کرتا دوب میں بہر کر مولی کاٹ کے کالا دمو کی لون لگا کر تو اس کو کھاؤں کھاؤں ہی جاتا دارت میں منا جاتا ہے تو تھوڑی سی محبت تھوڑی سی علفت تھوڑی سی مسکرات جاری کر کر رہنے چاہیے اس چیک کے اوپر کوئی خطہ نہیں ہے اللہ آپ کو آسانی عطا فرمائے اور آسانی تقسیل کرنے کا شرک عطا فرمائے اللہ موسیقا 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 موسیقی